سر آپ کی بڑی ایفرٹ تھی لیکن آپ زلفقار علی بھٹو کو کتنا قید دینا چاہیں گے ان کی کتنی ایفرٹ تھی جو ان کی جو سیٹمنٹ تھی کہ ہم اگر گھاس بھی کھانا ہمیں پڑے تو ہم کھائیں گے اور اس طرح کی جو باتیں تھیں اس وقت کی چیزیں تھیں ان کو آپ کیسے بھٹو صاحب کو بھی دیکھتے ہیں آپ حفیظ بھائی ایک بات تھی جب میں ہوں سبیرا تو مجھے یقین ہوگا ہے کہ وہ بہت محفی وطن تھے وہ پاکستان کو چاہتے تھے کہ اس قابل ہو جائے کہ آئندہ ہندوستان بدماشی نہ کریں زلفقار علی بھٹو صاحب بہت بہت محفی وطن تھے انہوں نے مجھے تمام سہولتیں نہیں جس کی جیسی کام ہو سا کہ ورنہ اور کوئی ہوتا تو یہ کام ہرگز نہیں ہوتا بغیر ان کی سہولتیں دینے کیوں خان صاحب آج کیا آج کے دن کے موقع پر کوئی آپ کو وزیراعظم کی طرف سے کوئی آپ سے رابطہ ہوا کوئی فون ہوا کوئی آپ کو مبارک بات یا کوئی آپ کے حوالے سے تو آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کو اپنے قومی ہیرو کو آج کے دن فون کرنا چاہیے تھا ان سے بات کرنی چاہیے تھی کم ضرفی کبھی اپنے موشنوں کو نہیں مانتے انہیں یہ فکر رہی تھی کہ دوسرا ہمارا یہ ناراض نہ ہو جائے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ناراض یہ جس طرح حکومت کر رہے بیٹھے ہیں یہ یہ بن سکتے تھے اگر میں اور میرے شاتھی اگر ہنگیٹی میں قوت نہ بناتے ہیں اب یہ کہنا میں مدینہ کی ریاست بن رہی ہے کچھ ملا ہے آپ کو یہ کروڑ نوکریاں اور پچات لاکھ گھر یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو ایٹمی طاقت کے بعد آج کا پاکستان جو ڈیفنس کے حوالے سے کتنا مضبوط ہو چکا ہے آپ کیا کہتے ہیں بہت مضبوط ہے آپ دیکھیں نا ہم نے اتنے ایٹم بپ بنا دی ہیں مجائلیں بنا دی ہیں اب کچھ چون نہیں کر سکتا اب ہمارے تو ازرائی سے جھگڑ نہیں ہے اگر ہم عرب کیوں قریب ممالک تو ازرائی سے جھگڑ ہوتا ہم اس کو پانچ مرت میں سوہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں دیکھیں نا تو اب اللہ تعالی نے ہمیں یہ ہے ہندوستان کی مجال نہیں ہو رہی ہم سے دھتونہ پڑا ہے لیکن آپ دیکھیں ہم ڈڑتے ہیں ہندوستان سے ہندوستان کی حوا نکالی ہوئی ہے